سارے درسکانہ دیسی پترکار کرموں کی رام رامی اس وقت کی ایک بڑی خبر اریانہ تارانا لگ رہی ہو آیا ہے بی جے پی کی مشکل اریانہ میں بڑھ گی ہیں اور سپت گرینڈ ہمارو بھی رد اولیا ایک قاوت ہے بلا باب باوانی تاڑی بھاجنی تو اس طرح کی جو مشکلیں ہیں بی جے پی نے کیوں بڑھ گی ہیں کیے کارن ہے کیا مکھے کارنے ہوئے میں بتاؤں گا کیونکہ پہلے بھارہ تاریخ نے سپت گرینڈ اونا تھا اور اس میں کوئی دورہ نہیں نائب سنگھ سینڈی کے اوپر سہمتی بنی ہوئی تھی نام لیا گیا تھا بقائدہ آمیت سادوارا بھی اور پردان منتری نرندر مودی دوارا بھی اشارہ کریا گیا تھا اور جیسے ہی چناؤ کے نتیجے آنے تھے اس نے ٹھیک پہلے نائب سینڈی نے جو بات بولی تھی بھئی چنتہ نہ کریے آٹھ تاریخ کو جنتہ دے گی جنتہ دے گی جواب اور یہ بولے گے ای وی ایم ہے خراب یا بات پہلے پچھا سا پیٹ دیا تھا نائب سینڈی نے اسے کے طریقہ تھے کانگریس پارٹی کی آئی کمان نے بھپندر سنگھ اڈپالا کی گاز بھی گر رہی ہے کانگریس آئی کمان کی لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات پہ کانگریس بکھری ہوئی کانگریس ایک ہے سہمت ہے وہ اس بات پہ ہیں کہ بھی جو بیٹری چسٹ دی رہے گی بیٹری پھول پہے گی ای وی ایم مسینہ کی کیا ای وی ایم میں گڑھ بڑھ کری گئی تھی پوری کی پوری بیٹری چارج کیسے تھی جبکہ اس میں بوٹنگ ہوئی تو اس کی میں تو پانچ دس پرسینٹ بیس پرسینٹ چارجنگ کم ہونے چیئے تھی وہ ایک سندے یعنی کی سک کی سوئی آسنگ کا کیاس لگایا جا رہے ہیں پہلے ہم بارہ تاریخ نے سپت گرین تھا نیرویرود تھا اب بارہ کی بجائی پندرہ نے آسنگ کر کیاس لگایا جا رہے ہیں یعنی کی دسہرک اپلکس میں سپت گرین سمارو رکھے گا تھا ریانہ میں بی جے پی دوارا دیکھو کہاں کہاں رکاوٹی آئی ایک طرف کانگریس نے شکایت کر دی چناؤ آئیوگ میں دوسری طرف بارہ تاریخ کو نیرویرود نائب شنگ سینگ سینگی کو سی ایم بنایا جا سکتا وہ بارہ تاریخ ٹلگی پندرہ تاریخ آئے گی بیچ میں فاتسر کس کس نہ پو دی جو گرائے منتری رہے ہیں یعنی کے گببر انیلویج ان نوی تال ٹھوک دی بھئی میں بھی جو کر کانگریس میں تال ٹھوک رہی کی کئی چے رہے ہیں موکھے منتری کی جیسے راندیب شنگ سورجے والا کی طرف سے کماری سیلجا کی طرف سے چودری بریندر شنگ کی طرف سے یا پھر اوڈا پریوار کی طرف سے ایسے تر یہاں بی جے پی میں بھی کئی چے رہے ہیں جنہیں تال ٹھوک رکھی ہے ایک نائب سنگ سینگی کے اوپر تو بات چاہ لے رہی تھی کیونکہ ان ذکرے تھے اس کے علاوہ انیلویج راو اندرجیت راو نرویر اور کچھ آئیکمان اور راجنی تک ویسے سکھ گئے تو نوی کو ہیں جو کرن منورلال کھٹر کو دو جار چودہ میں بنایا تھا اس چکر میں ابھی کوئی بھی کسے پرکار کا ویروت کو نہیں ہوگا کسے چہرہ نہ لیاو نہ رامبلا سرما کی بات کرو نہ انیلویج کی بات کرو یا اور چرے بیچو بیچ پیرا سورتہ منورلال کھٹر کو اتار دیا گیا تھا کیا ایسا ہی کام کیونکہ راجستان کا چناو زیادہ دور نہیں گیا مدی پردیش کی بات کرو تو مون یادو کو اچانک سے مکھہ منتری بنا دیا گیا سیورات سوہان کی بات تھی لیکن مون یادو کو بنا دیا گیا نوے راجستان میں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ پرچی کسے اور کی پکڑائی تھی نام کسے اور کا بولا تھا راجنات سنگھ کی طرف وصندرہ راجے دیکھ دی رہ گئی تھی کیونکہ اچانک سے بجن لال سرما کا نام آ گیا تھا سی ایم کے لیے کیا آریانہ میں بھی نائب سنگھ سینڈی کے ساتھ ایسا ہوسکے آلانکہ ڈیجرونگ کانڈیڈیٹ ہیں اب ودایق دل کا نیتہ ان کو بنایا جاؤ گا نہیں کیونکہ جب بھی کوئی الیکشن میں بہمت آسل کرتی ہے کوئی پارٹی تو اس میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے ایک ودایق دل کا نیتہ سنیا جاؤ گرہ کیونکہ دوزار چودہ میں بھی ہم بات کرانا یا دوزار انیس میں بات کرانا تو انیلیویج نے باڑا میں تیل تیار لیا کے ناید ہو کے کانگ امریکہ انیلیویج تیار ہویا تھا بھئی اس بار تو ودایق دل کا نیتہ میرے کو بنا لیا جاؤ گا چلو ایک باری میرے کو نہیں موقع ملیا تو دوزار انیس میں ایک امید تھی انیلیویج کو کہ بھئی میرے کو مکہ منتری بنایا جاؤ گا کیونکہ وہ بھی ایک چہرہ ہے تو اس ٹیم بھی اس کا نمبر نہیں لگیا تھا اس بار بھی نمبر نہیں لگیا تو ان کے جو سمرتھک ہیں ان میں کافی روز ہے اور انیلیویج پہ جتنی بار بھی پترکارہ نہ پوچھا انیلیویج کا ایک کے بعد کہنی دی بھئی ہاں ہمارے اندر کیا کمی ہے میں مکہ منتری بنا سکتا ہوں میرے اندر کونسی کمی ہے تو ویدائک دل کی میں بات کر رہا تھا ویدائک دل کا نیتا پہلے تو نیرویرود کی بات ہو رہی اب اسے نیرویرود کے بیچ میں کئی ساری چیز گزگی ہیں کیا ویدائک دل کا نیتا بند پائے گا نائب سینی اور میں بتاؤں تھا راجنیتک ویشیش سک گیا اور بیچ بچارک کٹنے کی جو بات آ رہے ہیں بلیا نہ ادھر نہ ادھر بیچ کی کوئی راستہ کٹ لیا تاکہ رائیڈ مٹا ہے ویدائک دل کا آ رہا رائیڈ تا بیڑ آچھی پارٹیاں نائی اس ٹیم سب تہہ زیادہ ڈر ہے نہیں چناؤ جیتنے کے بعد جو مکھے منتری اور مکھے منتری یا پھر بڑے منترہ لے دین کے بات آ رہا اس ٹیم پر بڑی پارٹیاں گی مطلب ایک کسیم در سٹی پٹی گل ہو جائے تو وائس تھی تھی اس ٹیم بی جے پی میں آلگی سرکار تو آئے گی بہومت آگی 48 سٹی آگی کونگرس 37 پر آگی اور اپنا خود کا بہومت آسل کر لیا بی جے پی نے لیکن اب سمسیہ اب آگے کی جو رن نیتی ہے وہ بی جے پی کے آئی کمان کو کافی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ سب سے بڑی چنوٹی ہے بھئی نائیب سینی کو ویدائک دل کا نیتا کیسے سوکار کیا جائے کیونکہ ویدائک دل کا نیتا تو جائے ویدائک دل کا نیتا چوننے کے لیے دو یا تین دھڑے بھی جے پی مہوگے تو نشطیت مانو یا تاریخ بارہ ٹڑی ہے پہلے ہیں تو دسہ رہ گی پھر پندرہ ٹڑے گی اور بیواد بھی دیکھنے ملے گا یا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تاریخ ٹڑنے لگ رہی ہیں تو ایک کاوت ہے کہ دے ویدائک دل کا نیتا ہے بڑنے میں دکھت آجے ہاں یہ چیز ہے ڈیجرونگ کینڈیڈیٹ نائب سنگھ سینی ہے کیونکہ اچانک سے ان کو سی ایم بڑھا گا تھا دو مینے کا ٹیم ملا تھا اور وہ اپنے چھاتی ٹھوک ہے سینہ ٹھوک ہے چھاتی ٹھوک ہے ڈنکہ کی چوٹ پہ ہے نیڈ ٹھاک ہے ایک ملا کے نائب سنگھ سینی یہ کہہ بھی سکے ہے اگر بھئی منہ پرفورمنس دین میں کو کسر کون چھوڑی کیونکہ آئی کمان نے یہ کہا تھا نائب سنگھ سینی کو بھئی دوسری بار بھی مکھے منتری ہمیں آپ نے بڑھایا دیں گے لیکن آپ کا پرفورمنس دیکھا جاؤ گا تو نائب سنگھ سینی نے اپنا پرفورمنس دکھا دیا اور اس پرفورمنس میں اس کی نمبر صحیح آگے کیونکہ پاس ہونے کیلئے ان کو چھاڑی نمبر چیئے دے پاس تبھی دو نمبر اوپر ہے خود کا بہومت BJP پہ گیا وہ تیسرا رستہ میں بتا رہا تھا کیا ہو سکتا ہے آلہ کی بات چلی انہوں کا آ رہا ہے دھومہ اڑتا لکھڑا گھرا چڑھا ہے ایگ ہو تو ایک چیز سنونا رہی ہے بھئی جو ساویتری جندل ایسار سے نردلی ویدائی کا بڑی ہے جو کی ایک بڑے گھرانے سے آتی ہیں ایسیا کی سب سے دناڑے مئیلہ ہیں ان کے جو پتی اوپرکاز سورگیا اوپرکاز جندل خود وہ تین بار ویدائیگ رہے ایک بار ایمپی خود تیسری بار ویدائی کا بڑی ہے ساویتری جندل ان کا جو بیٹا ہے تین بار ایمپی تیسری بار ایمپی بڑا ہے نوین جندل تو ایسے میں ایک ایسا چہرہ دلی کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے ایک سال کے لیے ساویتری جندل کے اوپر بھی بی جے پی دعاو کھیل سکا ہے لیکن یہ بات دیکھنے پڑے گی ویدائیگوں کو کتنی چیز سوکار ہوگی کتنی ان کو یا بات ماننے میں ہوئے تیار ہوں گے اس چیز کو کس عد تک سوکار کریں گے ویدائیگ یہ ایک بات ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا مور نہیں لگا رہا لیکن بات ہے سرند میں آئی ہے کہ بھئی یدی دو تینہ میں آپس میں پھوٹ چلیے تو پھر ایک کیسا چہرہ جو راجستان اور مدہ پردیش کے ہم دیکھا سمیقرن تو اسے جاپتے ایک ایسا چہرہ جس کو بچوں بچ ایک سال کے لیے دلی کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اگروال سماج سے ساویتری جندل آتی ہیں اور جو اروند کے جریبال خود اگروال سماج سے تو اس کی کوٹ کے لیے اس کے کوٹ کے لیے اس کی اس کو ٹکراؤ دینے کے لیے اس کو ٹکر دینے خطر بھارتے جنتہ پارٹی ایک سال کے لیے کیونکہ دلی کے پھروری کی اینڈ تک جو دو جار پچیس میں دلی میں آم چناؤں ہوڑے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ساویتری جندل کو ایک سال کے لیے بھارتے جنتہ پارٹی بچوں بیچ سی ایم یا ڈیپٹی سی ایم بھی بناسک ہے تاکہ دلی کی تو جو دیات ہے دلی دیات کی پچیس سٹے ہیں ان پوری ساری سٹا میں ساویتری جندل اپنا پر باہو چھوڑ سکے اگر بھار سماج ہوڑ کے ناتے مہیلہ ہوڑ کے ناتے کیونکہ آتی سی اس سمیں دلی کی مکھے منتری وہ ایک مہیلہ ہے تو ان سارے انگلوں کو دیکھتے ہوئے پارٹی اس بات پر بھی نینے کرسکا بھی ایک سال کے لیے ساویتری جندل کو آریانا کا مکھے منتری یا اپ مکھے منتری بنا کر کے ایک دعو کھے لیا جاو ہے ایک ماسٹر سٹروک کھے لیا جاو ہے اب یہ بات دیکھنے والی ہے بی جے پی آئی کمان کینڈر نے لے ہوگی آپ لوگ بتاؤ کیا بی جے پی کا یوں گمہ سان ختم ہو پا ہوگا کیا بی دائک دل کا نیتہ آسانی سے نائب سنگھ سینڈی کو چن لیا جائے گا کیا چناؤ آئیوگ کو جو سکایت دی گئی ہیں کونگریس آئی کمان دوارا ان کی وجہ تے کوئی بڑا ایکسن چناؤ آئیوگ بھی لیس گئے گی یہ ساری چیزیں ملکے کھل ملا گے بی جے پی گئے چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ اسٹرم لائگ رہا ہے آپ نے کلا گئے کومنٹ کر کے ضرور بتائیو بہت بہت دنیواد میں اتھارا دیشی پتر کر کرموں جائے ہند جائے ہریانا جائے جوان جائے کسان